اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال میں نے بڑے بڑے بے شرم بندے دیکھے ہیں لیکن تمہارا اپنا ہی ایک مقام ہے اور سناؤ ٹھیک ٹھاک ہوں میں ٹھیک ہوں یار تو ان پتہ ہے جڑے کام اسی ہیں پچھلی ورے تھے جگڑا ہو گیا اسی راشد پتر کیا جانتا ہی نہیں سی میں لے کے ہیں بڑوں منعا کے راشد بھائی کیوں آتے ہیں آپ یہاں پہ آفتابی صحیح بارے میں خود ہی آنا چاہتے ہیں ایک نہ ہوئے زرید لوگ ہیں بھائے دونا لوگ ہیں خیل تым نوے یہ آتے ہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں نہیں بھائے ان کی بات کر رہے ہیں میں ہی خدا پکری ہوں میں بتا بتا چکا آئے وہ بھتا ہے کہ نے انویں کیا ہیں میں صحیح بتاؤ چلو مئے RNA یہ valuable تو جی میں shortcuts ہم ایک کس سنیں میرے پچا ہو جانے گا رشن بھائی غُ Spy 1989 آپ بھی تو اپنے گفتگوگا رویہ دیکھیں نا بے 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 دماظ صحیح تایا رجل بھائی نہ کرے ہم تو اتنی بھول ہے بھائی اچھا یہ ہوں کسی نے کوئی بخواس کیسے چکونا بھی آپ یہ تو سی لے داشت بھائی یہ زیادتی ہے ہاتھ چلا کی نہیں کرنی جائد یہ آستا ہوں لوگوں کی ذنہیں برباد کریں اس کا کون زواد آئے بھائی بھائی تیری کنی کی برباد ہوگی اپی تیری وہ انہوں موٹویش دے جاؤے اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے یہ بدکبہی لے کے آتے ہیں اس کو کان بھائی یہ بدکبہی بات سنیں آپ یہاں نا آیا کریں سر پتا کیہ سو آپ راشد بھائی کو نلا آیا کریں سر مسئلہ یہ تھا ہے میری طاکہلی کوئی نہیں نے ان کا کشمیر لیک نہیں ہو رہی ہے ڈی این نے چیم منز توڑن ہے انڈیا نے منہ کیتا کہ تس ہوئی نہیں جانا پھر دو منزہ نے ریجر بنائنا کیểnیا دیکھیں انڈیا نے سیبوٹائج تو کرنا ہی کرنا ہے آپ اس پر ڈیپینڈ کیوں کرتے ہیں وافتابہ آپ سمجھیں انہیں دو پریمیر کی وجہ سے نا میں پورٹ ٹونٹ چیل سکتا نہیں تو آپ کوئی نئے پلیئرز ڈال لے نا تو بے پاس ہو کوئی ہے ہی سفراز بھی ہیں اب تو اس ٹیم میں آپ کیا ہیں ایک ایک کام کریں آپ نئے پلیئرز کو لے کے آئیں جن پر انڈیا پریمیر لیگ کی دھمکی نہ چل سکے یانگسٹرز لے کر آئیں انہوں کہہ رہے ہیں ہمیں انہوں نے دو نمبریہ کر رہے ہیں یہاں پر تین زائے کرتے ہیں میں پہلی بک نہیں ہوتا تو بک زائے کر رہاں میں بک سکتے ہیں یہ لینگویج یہاں پہ استعمال نہ کریں ویسے تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا بے شرم ہے لیکن آپ اس شو کی سینکٹیٹی کا خیال رکھیں بارہ چودہ گلہ کرتا سمجھ اکو دی ہوں دی وہ کونسی جیڑی آخری گال نہیں کرتا اچھا جی یہ بڑی تبدیلی ہو گیا وہ خاتون جو یہاں بیٹھی ہوتی تھی اور نو اسی ٹھیک کر کے وہ کھر پہ ہیتا ہے پکواس کر رہے ہیں یہ سر میں سائیکیٹریسٹ کے پاس جا رہی ہوں اور ان کی طرف سے مجھے کوئی افاقہ نہیں اور نہ ہونا تھا بار سر میں اب ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے والی ہوں ایکسلنٹ اس جہاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اے او ہی ملنگنی جڑی اچھے بیٹھی ہوں دی اے او نہیں ہو سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہندہ ابا اے اپھرے بھائی آپ نے آگے صحیح گانا چیسے گایا اے او ہی ہے او ہی ہے اچھا ہولی کوٹتے نو فیپو کھلا گیا نہیں بھائی کو ایسی عام بابے نہیں آگے بیکھو کیسی کیسی پہنچی دنیا ہے یہ ہونڈہی ہے کیا افسر ہے بھائی میرے تین ڈی آئی جی ہے دے بیج میٹ رہے ہیں ہو ہو تو یہاں پہ کیوں خوار ہو رہے ہیں خوار نہیں اور یہ عمل کرائے گا ترقی پائے گا اسلام علیکم بابا جی کی آلے ٹھیک 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 ماما سلام علیکم بابا جی آلیکم سلام اوہ یہ کون ہے پرانے بابا جی کہاں گئے ہیں پرانے بابا جی مر گئے نہیں ایتھے نوے بندے آگئے ہیں تو پرانے بابا جی سے آپ کو کوئی افاقہ ہوا تھا ہاں ہاں بڑے پونچے ہوئے تھے وہ میری ہیڈک چلی گئی ہے کیا آل ہے ٹھیک آپ نے میرا حال ہی نہیں پوچھا پوچھ رہے نہیں ہوں ہائے اللہ ہر وقت میں راز کیوں رہتے ہیں آپ میں نے آپ کو منع کیا تھا یہاں نہیں آنا آپ نہیں آپ کس کس کو منع کریں گے یہ آستانے میں اجاڑ پڑی اچھے لگتی تم بھی چپ رو ہمارا آستان ہے ہم بول نہیں سکتے کیا مسئلہ ہے والد صاحب کوئی بینجو بجاؤں دے آپ بینجو بجاتے ہیں ہاں تھوڑتے بجاتے ہوں ہاں کڑی ہے کی مسئلہ تیرا ہائے اللہ کچھ نہ پوچھیں آج میں بڑی بمار ہوں ابھی آپ کہہ جائے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں وہ تو ہیڈیک ٹھیک ہو اے نا اور کیا کارڈیو ویسکولر کو مسئلہ ہو گیا وہ یہاں کھانے سے رام نہیں آرہا میرے پہ کس نے کچھ کرا دیا ہے مجھے لگتا ہے کالا علم کرا دیا ہے خون کے چھیٹے دھوار پہ پڑے ہوئے تھے سالے آدھے مامیدہ سیر پاتے آنوں پتہ ہی نہیں دیکھیں آپ کے بستر میں سے کوئی کٹے بال بھی ملے میرے بسترے تو نکلے نہیں میرے بسترے تو تو روز بے کلاب دی ایکٹنگ کا بھی کچھ نہیں بن رہا فیلال کچھ نہیں بنے گا کب بنے گا کچھ نہیں بنے گا کچھ نہیں بنے گا پانچ سال تو مجھے یہاں آتے ہو گئے اسی سوچے ایسی میری فلم شروع کریے چوتھی لیر نہیں آکے پریشان کر دیتا ہے دریں اس وقت سے کہ پانچویں بھی آجے نہیں جب تک یہ بابے قیم ہے پانچویں بھی لیر نہیں آنے دیں گے جتنا سکتا ہے لیمن پانی پھی ہیں نہیں میں سے میں نے دیکھا ہے آپ نہ بڑے مین ہیں ایتنے ہفتے سے میں آ رہی ہوں بندہ گائیڈ کرتا ہے بندہ بتاتا ہے کہ پڑیکشن کیسے کرنی ہے بندہ یوٹیوب کا چینل بھروا دیتا ہے ایکٹنگ میں ہلپ کرتا ہے آپ مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا آپ کون ہیں لیکن بہت بڑے افسر ہیں ماما جی آپ کے تو کلائنٹ ہیں کیا ایشو ہے آپ کا میں نا وہ بڑھتی ہوئی اداکارہ تھی لیکن وہ بڑھتے بڑھتے کبھی کچھ ہو جاتے کبھی کچھ ہو جاتے فلم ہی نہیں میری ریلیز ہو رہی بچاری بدنصیب ہے پہلے الیکشن کا رولہ پڑا رہا اس کے بعد انڈین فلموں پہ پابندی لگ گی پھر کووڑ ڈائنٹین آ گیا اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہا بیسے ایک بات کروں اس سارے کے دوران تڑا تڑا آپ نے تو چینل بنا لی ہے آپ کے تو فالور بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں نہیں بتا سکتے گھج اس سے ثابت ہوتا ہے کچھ لوگ منہوس ہوتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا نہیں یہ منہوس ہیں کیونکہ یہ عوام کے ساتھ نہیں ہے الگ ہی چلنا ہے بس میں تو بیسے ایک بات کروں سر انڈین فلم کا بین ہونا تو ان کے حق میں پوزیٹیو ہونا چاہی ہے نہیں 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 پاکستانی مووز فلم کلچر تباہ ہونا شروع ہو گیا سینیما گوھرز باہری لی نکلتے تھے اب سینیما گوھر نے نکلنا ہی نہیں ہے اس نے کوئی اور مشاگل پالنا ہے اس نے OTT کی طرف چلے جانا ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو OTT پہ اویلیبل نہیں ہیں OTT کیا ہوتا ہے OTT تا مطلب مطلب آفیس ٹرمال ٹرانسپورٹ اوور دہ ٹاپ یہ جس طرح نیٹ فلکس ہے جس طرح ایچ بیو ہے جس طرح ایمزون ہے اب پاکستانی OTTs آ رہے ہیں اگر اچھی پروڈکشنز کریں گی آپ تو بارے نیارے ہو جائیں گے اچھا ستارہ مینٹا سیٹمنٹ ہے پندرہ مینٹ تو اسی لیا گیا ہو وہ تو اسی تھتھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈال دہ مسئلہ سنو نا اگر دو چار مینٹا راشد بھائی کسان کٹن آنا انہیں خورک شروع ہو جاندی ہے وہ تو بیٹے کیوں جو دلہ کر رہے ہیں لاؤ آگی پارٹی اچھا میری بات سنیں جی 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 را یہ کیا کہے بھائی کچھ نہیں کچھ نہیں پائی کچھ نہیں بلا جی 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 بے خودہ کیلیں لے مطبق صاحب یہ لڑکا مجھے اب نارمن لگتا اپنامہ بابے کو ابنا اپنا مجھے 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 یہ آپ کو سکتے ہیں وہ مجھے مجھے اچھا جی آپ کچھ کہہ رہی تھے اچھا فیس بک کے پیسے کیوں نہیں ملتے اتنے میرے فالوار ہیں اچھا اچھا ادھر ادھر ویہ کے نا تالیا نا کرو گال جواب دیوں اچھا ویہ کے نا باقی سارے چلیں گے ہیں نیکن یہ پوازز جو ہے نا یہ میری حیرت کا اظہار ہے یہ حیرت کا کہ کیسے پوچھوں میں ساڈے کا پوچھ کڑی ہے میں بابا اللہ دی کسم ہے میں بابا ماں چلیں پھر آبت ہے کب مونٹائزیشن شروع ہوگی فیس بک کی با جی یہ دا کی مطلب پلا اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اپنا مو بند رکھو کچھ دیر تک شروع کریں گے ابھی ٹائم لگے گا سال ڈیڑھ سال اور لگے گا چلیں ماما جی بہت ہو گیا ہے بھلو ٹھیک ہے تیم ہی ضائع کیتا ہے آدھو بھی یہ ایک ہی فیک آکی ہے اندھی جے بابیان دی برکت تک کتنے پیسے کمائے ہیں یہ چپیڑوں تھپڑوں سے جان نہیں چھوڑ رہی کمائیں گے کیا با جی سویر دے کوئی پندرہ کے کوئی سن کوئی دو کسو تھوڑا تین اک ہزار گال سنو بیٹھیں سب ایسے راشد بھائی کو دیکھ کے پتے کیا خیال آتا ہے ہمارے بچپن میں نا کارٹونز میں ایک بائٹنگ ڈینچر ہوتا تھا جو سب کے پیچھے ہر وقت پڑا تھا درس آبا درس آبا تمیز سے باقے ہیں یہ نا مودی صاحب صاحب میں آگوں میں سر یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب والا غصہ آپ پر نکال دوں گا بھائی پانچ ملین کرونا جے سبسکرائبر تمہارے ذریعے نہیں کروانا تمہارے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کروا دیں گے درکی ادھر کوئی شکل کرو ادھر کا کھائپ یہ حرام کر رہی ہو او بھائی اےو یہ کس ہے تنیس سے باگ رہا ہے تے دھاوہ توڑوں گا بھائی اے چھوپا اے اب گال نہ دینا میں تجھے کہہ رہا ہوں اے اے اب گال نہ دینا باپ میں نے بھائی سلائی ہے تمہاری اوقات کیا سٹاکی کیا دوں میں سب کو آگے لگایا ہوا ہے سٹاکی سٹاکی کیا وہ ایسے بھائی بتمیزی کیا اس نے بھائی بس کر دے خدا دا واسا کیوں تیان پہ آئی آ رہے ہیں اس نے کیوں کیا بتمیزی وہ نے نہیں کی بتمیزی کوئی ایسی بتمیزی نے کیا ہے نہیں فضول میں جیسا مو تاہب بھائی بتایا اتر کچھ نہیں آکھیا اس نے یہ کہا ہے کہ سب کو آگے لگایا اس نے اس چھٹانک بھر کے آدمی نے اب میں نے کہا ہے ڈیدhoe ڈیدو ڈیدو راشد بھائی بھائی ڈیدو 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 آد اکھا کچھ پکڑے آد اکھا اے بہیک ہیں کوئی شک نہیں سارے ملنگ بھاغیا ہیں کوئی ایک بیٹھے پیرا کے آدم پاگے ڈیدو آگہ ہاں جی کی چاہیتا تبھی ایسے تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے میں اس کی بات کروں آپ تو ایک معقول آدمی ہے آپ نے تو صفایہ کر دیا اس وائرس کا یہ ہے بے شرم یہ صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ظاہر ہے آپ بھی اس جلی عامل سے کوئی عمل کروانے آئے ہوں گے آپ صاحب نادرہ کا افسر ہوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہم پر کیا بجا کس قسم کی مصیبتیں یہ جو نئے چیئرمین صاحب پھر سے آگئے ہیں توبہ 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 تارک ملک جی اس جیسا میں سمجھتا ہوں جیم آف آمین کوئی ہے ہی نہیں اس وقت سرویس میں سر وہ ایک اپرائٹ آدمی ہے اور ان جیسے لوگوں کی وہ دال نہیں کرنے دیتے یہ وہی ہے نا جو دوہزار تیرہ میں چلے گئے تھے اور ہم نے اس وقت بھی بڑی کھپ ڈالی تھی بہترین آدمی اس مافیا نے انہیں ٹکنے نہیں دیا اور الحمدللہ وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنا گند جو میں چھوڑ کے گیا تھا اس سے کئی گناہ بڑھ چکا ہے اور آپ سرخیل ہیں یہ سر ہم میند کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں ہمیں الزام لگے ہم پہ آپ شرم کریں آپ کو صرف شرم کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نہیں کرتے یہ جو انتالیس بندے ڈسمس کی ہیں یہ سر ان کے سر پرستے آلہ ہیں سر الزام ہیں اچھے بھلے ہونہار افسر انہیں بھی نکال دیا گیا وہ جلی شناختی کارڈوں کی بندر بانٹ کرنے والے سارے وہی ہیں وہی دو نمبر ہیں سارے آپ جو مرضی کہ لیں آفتاب صاحب ہماری گروپنگ اتنی تگڑی ہے ملک صاحب کو پھر نکلنا پڑے گا تمہاری گروپنگ ایسی تیسی تمہاری کیا مزایا ہے کب ساں گاتا راشد بھائی میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ پی آئے کا حال دیکھ لیں آپ کے سارے ساتھی تھے نا وہ بہت اچھا اور پی آئے میں بھی یہ کا ماتھا ہمارے ساتھی تھے لیکن بہت اچھا اور ساتھ پی ٹی بھی تو بہت بڑی مثال ہے آپ نہ کریں ڈاؤن سائزنگ یہ ادارہ اپنی موت آپ مر جائے گا پاکستان ریلویس تو پوچھتا نہیں ہے آپ کے ساتھ ہیں انڈین ریلویس دیکھیں دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ کے حالات اس سے بھی بہتر ہو رہے ہیں جو پہلے تھے ایون کرپشن کرنے کی امکانات کوئی نہیں ہے اور الٹیمیٹلی ان تمام اداروں کا حشر پاکستان ہاکی والا ہوگا جس طرح ہاکی کا ہم نے کیا ہے نا یہ شاندار ادارے تھے سب کے سب تباہ ہوگی اور تباہی کا باس آتا ہے ان سے ایسا کب تمیز سے بات کر رہا ہوں میں چپیڑ مار دوں گا موں پہ یہ کیا طریقہ بات کرنے کا لیکن تم بھی بتمیزی کر رہے ہو وہ نیشنل ہیرو ہے نیشنل ہیرو تو گالیوں دیتا جائے گا کیا بکواسی نہیں کیا میں آپ کی حضرت کر رہوں اور آپ شباب کر رہا 오وو мой اس چل اس بند کرنے تو پیٹھے ہویا ہے وزیر افضل کی نہایت شاندار کمپوزیشن لیرکس ہیں حضین قادری کے گایا میڈم نور جانے پیش کرنے جاری ہیں سائمہ ممتاز موسیقی 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 پر ٹکے ٹوکری ہے یا گے فن لینڈ اور رشیا کی سرحد پر ہے اچھا پاکستان میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں ویسے ہاں جی ابھی چند دن پہلے بہاولپور میں کیا ہوا سٹیڈیم کے اندر سمی اللہ کی ہاکی اور گیند اٹھا کے لے گا ہے اس کا سٹیچو بنا ہوا ہے ہاکی اور گیند تو ایسا بدبخت ہوگا کوئی انیمیجینیٹیو آدمی بدزوک آدمی بھلا کا حجت من یا جرائم پیشہ لیکن یہ ڈسٹک گورنمنٹ نے ریپلیس بھی کر دیا ہے اور بندے کو بھی پکڑ لیا ہے لیکن صرف پہلے کتنا اچھا لگ رہا تھا کیا اس کے دگید وہ جنگلا سا بنا دیا ہے مجبوراً اب وہ بیوٹی نہیں رہی وہ بات ہی نہیں رہی اڈے تیسے پانیگلش تینکی دینال گلاس نہیں بنیا ہوندہ ہے دی بیت باری قوم ہے لوگ گملے چوری کرتے ہیں سر گٹر کے ڈکنے لے رہا کے لے رہا بلکہ گاڑی میں ایک شخص صاحب حصیت تھا اور وہ تاک میں تھا کہ کوئی آس پاس لوگ کم ہو تو میں گملہ گاڑی میں رہا ہاں سڑک سے گملے اٹھائیں وہ ویڈیو دیو دیو انٹرنیٹ پہ فوٹیج پڑی ہوئی ہے ڈی ایچ اے میں خاتون یہی کام کر رہی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیمرے میں آ رہی کتنی ایمبرس ہوئی ہوگی جب ڈی ایچ اے والوں نے اسے بھلایا وہ کہا آپ صرف تشریف لائیے اور مجھے بھی چھوٹے ہوتے نا دوسروں کی بیلیں پہ جانے کا بڑا شوق تھا ہمارے پاس ایک نا ریٹائر تھے ریلوے افتر اور بابا جی بڑے گھوشتے ہوا رہے تھے میں ان کی بیل پہ جاتا تھا پھر میں ان کی ایکسپریشن دیکھتا تھا چھوپ کے ایک دن پھر بابا جنہوں پتہ چلیا بابا جنہوں پتہ چلیا ان نے پھر اسے ڈیڑھ سال کام کی تا بطا اور باندر آجی ہے دو پر آوی چور سن انہوں نے کیا چورایا انہوں نے آپ دوز چوری کی تھی آپ دوز کہاں سے لے سمندر چکے آئے نے ایل تا سمندر ایک اور ہی ہلیا سارا آگا نا راہ جات آپ دوز این اتے آئیے دے پڑے پرانے تو پڑے اب وہ بریج کی بات رہ گئی یہ بریج 75 پیٹ ہے 75 فٹ کا ہے اس کا وزن 62 ٹنز ہے تین سپینز تھے اس کے تو ایک سپین پورے کا پورا چورا لیا بہت اچھے احمد آپ کی سرچ اچھی ہے یہ جب انہوں نے فنکشن بند کر رہا ہونے تھے بند کر رہا ہونے تھے اچھا ہے نا وہ کچھ چورا فنکشن نہیں ہونے دیتے اور یہ جب انہوں نے سونڈ ڈالی نا بہت کوٹ دے اچھا جی بریجز کے نام پہ بڑی فلمیں ہیں جی سیب بریج آن دا ریور کوای ہاوڑا بریج ہاوڑا بریج واہ 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 آج بریج تو فار بریجز تو فار بریجز آف دا میدیسن کاؤنٹی میدیسن کاؤنٹی چھوڑ ریورے پورا چوری ہو گیا کوش نہیں بڑھا آتے ہیں چار بھی نیبے میرے ستاہد اچھو کھان صاحب انہوں نے ریلوے کلوونی جی رہنے سی انہوں نے ٹرن ننگ دی انہوں نے پانڈے کھڑ کر آئی ہاں، ہیے 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 کاش رروے کیا یہ ایسے گرو میں تو بعض ا U家 کوئی انجان مہمان آئے نا وہ بیٹ سے گرے فل سپیڈ commitment شالیمار اکسپریس گزرے توبہ تو دھڑام سے ریچے گردے هوگو خڑگتے آگے نا ٹریننگ انا Originally میاہ والی میں ایک مجسمہ نصب کیا گیا کہ وہاں پہ گھوڑے کا بڑا عمل دخل ہے اس کلچر میں Tent packing ہوتی ہے ہارس ریس ہوتی ہے ہارس شوز ہوتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت ہے ایک مجسمہ لگا تو کوئی آیا ہے کوئی عجیب و غریب کریکٹر اس نے اس کی دم کو آگ لگا دی تاشکند میں ایک بہت بڑے گھڑ سوار کا مجسمہ ہے بلیک سٹون ہے ٹیمرلین کا ارے ٹیمرلین ٹیمرلین ٹیمور لنگ ارے لنگ کی ہوئی ہے لنگڑا تھا نا اچھا میں کوئی قوم سمجھی جانا انہوں نے سے پتا کہ اڈڑا بڑا باشا تے لنگڑا ہے اور جانگ شروع انہوں نے پہلے نا مخالف ہو چیئے انہوں نے چھیڑ دے سی گسہ چڑتا سی پائی اور کوڑے انہوں نے اکلات مار دا سی چل کوڑا کہنا سی سالے اللت مار کھا چنا مار لیکن دیکھ لو اس نے زمین الادی تھی مازور دی بادو آتے اسمان حلا دن تھی تجھ زمین دی کھل کرنے اس کو ارث شکر کہتے ہیں اچھا کئی جگہ پہ گھوڑے کو تحکیر کا نشانہ بناتے لوگ کئی دفعہ اس کو کھوٹا چوک کہہ دیتے ہیں جیسے شاہین کو چیل چوک کہتے ہیں وہ شاہین ہے آپ کئی دفعہ یہ پرانے شترنج کے پلیئرز کو دیکھیں نا تو نائٹ ہے نائٹ نائٹ وہ گھوڑا ہے اس کو کھوٹا کہتے ہیں کھوٹے تھی چال تو چلی اور سائی والتے ہیں لاہور آنا تھا تو میں نے کہا ٹرین پہ چلتے ہیں پسوں میں راش بڑا تھا میں کہا ٹرین صحیح رہ گی وہ آیا تو آگے ٹرین بالکل تیار کھڑی تھی تو ٹکڑ لینے کا موقع ہی نہیں ملا میں جلدی سے بیٹھ گیا تو ایسٹی آگیا تو وہ آگیا میں نے دوسرے دیکھا کہ آرہا ہے اب میں آگے آگے جانے لگ گیا وہ میں نے کہا ہے انہیں پھڑ لیتے ہیں جرمہ نہیں پا دے گا وہ اگے گیا تو وہ ڈبا سی جن دے جمال مول ڈنگر ہوں دے نے کھانا خراب ہو مانگنا چاہیے اللہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا بندوں سے مانگو کبھی اس نے اللہ سے نہیں مانگا جب بھی مانگا بندوں سے مانگا میری خاتے اللہ واقعی سیریسلی مارتے ہو تو اب بھی اس وقت خاتھوڑے آتا ہے امائم کیا ہے یہ نہیں آگے سے لڑتا یہ کیوں لڑتا ہے کیا مجھا بہ 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 ایٹما جیہا رکھیا نے کہا گبھول ہے کہہ کدھی کوش بانے جاندے کدھی کوش بانے جاندے میری بڑی خاص آئیٹم ناصر چنیوٹی ہے آج ناصر چنیوٹی پتہ کیا بن رہا ہے ایزی اڈالف ہٹلر سر وہ لگتے بھی ویسے ہی ہیں جو ہٹلر کی پکچرز مشہور ہیں جی جی اس لیے اس کا چہرہ بالکل ویسا ہے اور چارلی چیپلن والی موچھیں سر یہ جو بات ہے کہ چارلی چیپلن نے کہا کہ میں بارش میں روتا ہوں پتہ نہیں کیا جیسے فراز کے ساتھ بہت سارے شیر منصوب ہیں یہ سچی بات نہیں ہے ایسی پتہ سچی بات بھی ہے تو what is so special in it یاد ہے نا پچھلے ہفتے غالب کی ایک لائن سنائی تھی کوفیس صاحب نے اگر یہ شیر میرا ہے تو مجھ پہ لانت خدا آگی اوہلے ایسا ہفتے آیا بھی بھی نہیں یولیت تا ٹائم سیو اس ٹائم جھگر کرتا پتہ ناظرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جمی میوزیم سے آئے چند اہم تاریخی کرداروں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں اڈالف ہٹلر ہیر ہٹلر سیدھے آت سے کرتے ہیں بائی جی آئے بانت روٹی ہوئی ہے تھاٹے لگیئے دیتے ہیں اور ساتھ موجود ہیں جوزف سٹالن ہیر ہیٹلر دے نا دی ہیر اے میں آکھنا ہے تو نہیں آکھنا اور ساتھ ہمارے موجود ہیں ہیری ایس ٹرو میں باب بھی ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ اب آپ نے مجھے اپنے شو میں آج بلایا ہے یہ ان تین چار امریکی صدور میں سے ایک ہے جو امریکن اسٹری کے سب سے امپورٹنٹ پریزیڈنٹ اور عالم یہ ہے کہ جب انہیں نومینیٹ کیا گیا پر پریزیڈنٹ تو بڑا مشہور نعارہ تھا ہیری ہو کوئی جانتا ہی نہیں ہیری ہو ہر الیکشن میں ایک گمنام کینڈیڈیٹ کے طور پہ آتا تھا اور جیت جاتا تھا کمپرمائز کینڈیڈیٹ رہا تھرو آٹ اور وائس پریزیڈنٹ بھی یہ ایک کمپرمائز کینڈیڈیٹ تھا ایون ڈیموکریٹس نہیں جانتے تھے آپ حیران ہوں گے کہ پریزیڈنٹ روزویلڈ جس کا وائس پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے انہوں گارتے بھی نہیں سی جان گئے آپ کی ساری باتیں ایک طرف لیکن انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ میں ایک سنگل سلوگن پریزیڈیٹر بنا تھا جی عام آدمی پارٹی اچھا اچھا انڈیا لی چاڑوالا جی چاڑوالا جیسے ہے نا کجریوال یہ اس دور کا کجریوال تھا یہ مزوری سے ریٹرن ہوئے امریکی ریاست ایک عام سا بیک گراؤن کوئی بیکنگ نہیں ہے پارٹی کی کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہے تابناک صرف یہ ناریت ان کے کہ میں نے ملک کی خدمت کی ہے میدان جنگ میں خوجی تھے نا اور میں ایک عام آدمی ہوں آپ کو سوٹ کرے تو مجھے ووٹ دیں میں بیک نہیں کروں گا ووٹ کے لیے لوگوں نے الیکٹ کیا پھر وائس پریزیڈنٹ ہوئے پریزیڈنٹ کیسے ہوئے پریزیڈنٹ روزویلٹ ڈائیڈ ان ہارڈنس آفیس میں ہی ان کا وقت آگیا طبعی موت جی تبہ ہی موتی لیکن وائس پریزیڈنٹ چونکہ محصوب تھے یہ محض اتفاق تھا اللہ لکھ جیسے جیرال فورڈ وائس پریزیڈنٹ تھا وہ ووٹر گیٹس سکینڈل ہوا نکسن صاحب فارق ہوئے لیکن سر ایسے کیا چیز ہوئی کہ اہم ترین امریکن پریزیڈنٹس میں سے ایک ہیں یہ انہوں نے ہسٹری بنا دی ایٹم بوم گرا اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے اور یو تو ہے جنہیں ایٹم بوم سٹیا سی آفیس آپ یہ کون ہے کھوتا صفت انسان کسی یہ نہیں پتا کہ یہی میری سب سے بڑی اچیومنٹ تھی اچیومنٹ کس طرح ہوئی ہو تیری وائلڈ وار ٹو رک گئی تھی نیوکلئر بوم گرنے سے لیکن سر جو وہاں حال ہوا وہ ٹھیک ہے لیکن اگر نہ ہوا ہوتا اگلے دس سال تک ہو نوز کے کیا ہوتا یہ بڑے دل گردے کا کام تھا اور انٹائس کیا تھا جپان نے پرل ہاربر اور وہ بازے نہیں آ رہا تھا جپان نے ات ڈالی ہوئی تھی جس پہ پھر ایس ای ری ایکشن محصوف نے یہ فیصلہ کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کی داگ بیلڈ ڈالی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی پھر یورپ کے لیے ایک ایسا کام کیا کہ آج تک یورپ امریکہ کا دم بھرتا ہے مارشل پلان کہ جب یورپ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا تو پھر اس کی مالی امداد کا یہ طریقہ ہے ساہوکار کا ایک خاص تو مارشل سیکیٹری آف سٹیٹ تھا اس کا بنایا ہوا پلان ان کی سربراہی میں لاغو کیا گیا سر اسی دور میں برین رین سٹارٹ ہوا تھا جب یورپ سے جانا شروع تھے امریکہ نکتہ آغاز تھا امریکہ بطور نمبر ون نیشن نیشن ان دی ورڈ اچھا اسی یہ کوئی ملازم نہیں ہے کہ ساری کہانی چھنائے ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ پہلے ہی فارغ ہو چکے تھے ورنہ یہ بوم اس نے آپ پہ گرانا تھا میں اس کھاچنو اچھا پیڑا مارنے تو ان پتا ہی نہیں آپ اس وقت تک بانکر میں مر چکے تھے اچھا میں نے کہیں مارے آئی آپ کو ایک بہت گھٹیا شخص تھا ایک تھرڈ کلاس آدمی تھا جس نے مارا تھا ہے کونسی اڈالف ہٹلر تھا اس کا نام تو میرا ناکی ناسرچ نہیں ہو ٹھیک اڈالف ہٹلر نہیں مارا تھا آپ نے خودکشی کی تھی میرے بھائی ویسے زیادتی ہے میرے بارے تو اسی کھاکھ نہیں دا سرہا ہے کوئی خواس میرے بھی دسوں گا آپ کے خواس یہ ہیں کہ آپ کی والدہ ایک دھوبن تھی خواس دسندہ کیا کاردیر راز دسندہ نہیں کیا یہ کم خواس ہے تو اسی والد سال دا دسوں رہا فوری والدہ تے پہنچ گئے چلیں والد صاحب آپ کے موچی تھے ان خوش ہیں تیرا خاندان سارا اسرہ دہی ہونا شکر کہتے ہیں دادے دانے دسے آنے وہ کیسی وہ بین مارسٹر سی میرے کی گیتا ہوں دا سا آپ لینن کے ساتھی تھے اور موت سٹرگل کی آپ نے لائف بڑی عجیب و غریب گزاری بچپن میں ایک بازو آلموسٹ زائع ہو گیا لیکن اس کمزور بازو کے باوجود آپ کو مین آف سٹیل کھا جاتا کہ بندہ بہت تگڑا تھا یہ بچپن میں بلی ہوتا تھا اس کے کلاس فیلوز اس کو چپیڑے مارتے تھے بلی کتا ہوں گا ہے بلی کرنا ہوتا ہے بتمیزی کرنا مارک اٹ کرنا اس کے ساتھ چینہ جھپٹی کرنا اور بلی اسی طرح کرتے ہیں یہ جو ڈاغ فائٹ ہوتی ہے بلی ویروتو نکلے آئے وہ بل سے نکلا ہے بل سے بل ڈاغ بل ڈاغ نہیں ہوتا ہے باتھ نہیں کریدا ہوں گا بار جی میں سب تو پہلے ڈاغ لیعا ہاں ہاں ہزی وہ ہردہ نہیں سی کرتا کیا تھا کدھی میرے آنجھے کام کیتا ہوتا لکیرہ مار دنیا میری کبھائیں پھڑکے پھار دنیا اصل گلگا سنا میں دست رہاں انہی دیا تو سمجھ نہیں رہا حکومت کے اسٹین کردہ سے ہے کبھائیں پڑھوان تو لاہا باپ بھی ایک شرابی تھا اور وہ بھی اسی بولیا کرتا تھا اور اس نے بڑے ہو کر پھر انتقام لیا بڑھلا لیا ایکسا چائلڈھوڈ ٹراما بھی تو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ چائلڈھوڈ ٹراما اچھا اتفاق دیکھیں یہ دونوں چائلڈھوڈ ٹراما کے چھاکار سمجھے جا سکتا بابی ارون نے ایک آلاکھو نہیں وہ نارمل تھا میری کوئی پوزٹیو گالوی کریا کرو پوزٹیو بات آپ کی ہے کہ ان کی ایک پیورٹ جرمن شیپرڈ تھی بلونڈی اس کا نام تھا بلونڈی اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اپنے کمرے میں کھلاتا پلاتا سلاتا وہ بڑی حسین جرمن شیپرڈ تھی اور اس کے اسی میلان کی وجہ سے زوق کی وجہ سے اپنے کتے کے ساتھ عشق کی وجہ سے جرمن شیپرڈ ایک انٹرنیشنل بریڈ بن گئی سٹیٹس سیمبل بن گئی وہ دن اور آج کا دن لوگ جرمن شیپرڈ پہ فدا ہے وہ پہلے جانتا کوئی نہیں تھا ہٹلر تھا جس کی وجہ سے اگر ہٹلر اس پہ اتنا فدا ہے یہ ایک نئی چیز پتا چلی سے لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں کہ کسی ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ اور گورنڈ نے تحفظ ہیوانات کے لیے اتنا کام نہیں کیا جتنا اس بندے نہیں کیا آپ ویجیٹیرین تھے بہت بڑے ہاں جی یہ ساریاں پوٹیاں کتے نو کھو آندا اور روزی سبزی آپ کھائی اندر یہ پہ کئی باری اپنی صلاحاتی پلیٹ اکے کر کے کہنا سی ویسے ان میں صفاق ترین کون تھا اگر دیکھا جائے نا تو یہ تینوں آج میں نے اسی لیے ان کا چوائس کی یہ نہیں کہ کنٹیمپریری تھے کیونکہ جب وہ آئے موصوب فارغ ہو چکے تھے یہ 53 تک رہے کرشچف اس کے بعد ایک بڑا اہم کیریکٹر کرشچف کے بعد بریجنف ویسے تو پوٹ گورنی بھی تھا الیکسی کو سیجن بھی تھا لیکن گوربچوف اوہ یس انہیں موتے لیے دا یہ کلیجی ہوئی تھی موتے نہیں ماتھے کے اوپر ہاں جی کہتے ہیں لیسن کا نشان تھا میڈیکر رہا ہے پہ انڈیاں کرنا کر رہے ہیں ان کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن میں صفاق کیسے ہو گیا بھئی نیوکلئر بوم گرانا گو کے وہ ایک طرح سے پی بیک کر گیا آپ کو تاریخ میں بچت ہو گی آپ کی پتہ نہیں اوپر کیا حساب کتاب آپ کو دینا پڑتا ہے لیکن بہرحال یہ فیصلہ بہت بڑا تھا اچھا اسی سیریز کا ایک اور امریکن پریزیڈنٹ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہوا ابھی تک وہ بھی اہم ترین امریکی صدور میں سے ایک ہے وہ کونسا یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نواز شریف اور آپ نے اس کا نام سن رکھا ہے دیموکرات جان ایف کینڈی کیوں اب کینڈی ایک بلکو آرڈینری پریزیڈنٹ تھا اگر دیکھا جائے تو اس کے پورے کریئر میں یہ تین چیزیں مشہور تھیں بے آف پیگز وہ جو سوویت یونین کے ساتھ اس نے کیوبا والا آٹا لگا رکھا تھا یا پھر مالن منرو کے ساتھ اس کا افیر تھا بڑا لمبا چوڑا جس کی وجہ سے جیکلین کینڈی بیچاری بڑی روتی پیٹتی رہتی تھی یا پھر اس کو مرڈر کیا گیا تھا ٹیکسس میں بڑی مشہور امیر کینڈی فیملی آف میسیچوسٹ سے اس کا تعلق تھا جس بنا پر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دہ ہنڈرڈ میں اس کا تذکرہ کیا ہے نا that is very important اور اس نے بڑی دلچسپ ریزننگ دی ہے کہ آپ کے لیے تو بڑی حیران کن بات ہوگی کہ کینڈی بھی اس میں شامل ہے لیکن میرا میار چونکہ یہ ہے کہ میں نے ہر اس شخص کو اس میں شامل کیا ہے جس کے اثرات تاریخ انسانی پر بہت گہرے ہوں تو اس نے اپالو مشن سائن کیا اگر اس نے اپالو مشن الاؤ نہ کیا ہوتا انسان چاند پر نہ پہنچتا فیکس مشین نہ آتی سیلیلر فونز نہ آتے مائیکل ہارٹ کی کتاب میں پہلا نام کس کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے گہری چھاب تاریخ انسانی پر سیکنڈ اس میں نیوٹن ہے آئیزک نیوٹن اور تھرڈ ہے جیزس کرائیس میرے بارے تو سے ہو گئی تس یعنی سوا ہے کتبل دے کتبل بڑی عام چیز تھی سب سے ہی پا لی نام انہوں گوش کھان دیتا ہے کتبل کتبل کتنا مزیدار محب ہے کتبل پتا ہے کس کو کہتے ہیں کس کو کتبل کل لاشے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو یہ وڈیرے کا انداز ہے یہ جو زخیرے کی لینگویج ہے یہ کیا کتبل کا ٹھیکی تھی ہوئی تمہا یعنی بالکل نون انٹیٹیز کتے اور بلے آپ کو ہاں جی ورلڈ وار ون میں آئیرن کراس دیا گیا تھا آئیرن کراس او کیوں دا ہے یا میڈل تھا بہت بڑا آئیرن تھا ہاں جی لوے آلا ہے لوکان گول میڈل تو میں لوے دا جتا ہے آئیرن کراس بہت بڑا میڈل ہے یہ ایڈا ہے یہ کوئی خبر نہیں کہ ہٹلر کو آئیرن کراس ملا تھا جی ہاں اس کو جس آفیسر کی ریکمنڈیشن پر ملا تھا وہ جیو تھا اور اس نے اپنی تمام عمر جیوز کا کلا کما کرنے میں طرف کر دی سر ان تینوں کی کوئی پوزیٹیو بات ہری ٹرومن صحیح معنی میں ایک بہت پوزیٹیو اور ایک بہت شاندار کریکٹر میرے فیوریٹ پریزیڈنٹس میں سے ایک آئی بہت شکریہ جناب آپ کا اچھا انہیں باہن پہ چلایا ہے چھوٹے ہیں موٹے ہیں راضی نہیں دات میں دلستا انہیں خیرو کھاڑے دا نکل آنے اور ایڈا پورا نائیں ہری ٹرومن وٹو مسٹر سٹالن جب کسی کو چیرتے تھے آپ تو کیا محسوس کرتے تھے چھوچ بھی نہیں اچھا چیرائی کی بات تو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا وہ فنیچر دیال نہیں کر رہے بندے مارے نگل کرتا پہا نیاب جی بڑا نا ہو یا میرا اچھا جی یہ گین کرو میرے تھے کڑیاں آشک سی میرے تھے سٹالنگ میں ملنا سٹالن لیکیوں میرا نا ہی ہوں سٹام ایک سیل فی بنا ہوڑا دنیا میرے کو ہوتی سی وہ سیل فی بنا ہوڑا ہے بیٹا ہوتا 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 ہے چھے چھے کھائیں بیٹھے رہا ایک بنا ہوڑا ہے جنگا رہے ہیں بام بھے بھی چلایا بیزت بھی ہیں میں نے جو بھی لیے کاشا جی دال ساگ آشک روٹی کریلے اس پہ بھی کھاتے تھے ہوئے محبت ہے یاری وہ تو کی کریلے ہونے سی ہونے تھے وہ کلر ہی نہیں اس کو کہتے ہیں ساوا کچوچ ایک بندے نے کیا سی تو ساوا کچوچ میں انہوں سزائے موت دیتی وہ کیوں میں نے سالے آئی میں نے کہنا سی نیاب جی میں تُسی میرے دور چون دے نا جگین کرو تا نو رانی بنا دے نا سی رانی کس کی رانی؟ محل تھی رانی خود آپ کے پاس محل تھا؟ اے کیوں نہیں وہ محل منارے ختم کرنے ہی تو آپ کی پارٹی آئی تھی تو پر پتہ کس سے چھینہ تھے انہوں نے سارا اقتداء کس سے؟ زار نکلس سے آہو زار نکلس میں کہا وہ زار کہنے ہاں جی میں کہا چل نکلس تمہیں گرمی نہیں لگ رہی؟ لگ رہی مولا دی سوڑ میں دس نہیں ریا در چھاپ کس کی سب سے زیادہ ہے تاریخ میں؟ یہ؟ اٹلے سوبر ون اینٹی کرائیسٹ اس لیے کہتے تھے بہت ہی گھٹیات سائیکوپیت سائیکوپیت تو یہ دونوں تھے لیکن یہ بترین تھا سائیکوپیت ایم ایم ان مشہور کیتا ہے سائیکوپیت کوئی ایک کام درسوں میرا سائیکوپیت والا ہاں کیس چیمبرز لوگوں کو کسی بس میں ڈال کے ہر طرف سے بند کر کے پیچ میں گیس چھوڑ دی یہ میں کردہ سی؟ جی بھائی میرا دور فٹے ہو سر جی یہ جو سینٹر میں بیٹھے ہیں انہوں نے اتنے ظلم کیے ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیے اچھا انہوں چیرن واس تے نا ایک پاسے آپ دوز ہونے ایک پاسے بیری جاؤ پھرکتے جا کے کل بھائی انہ کی ہونے اور جگید کرو پٹا ٹوٹ جانا سی اس کا؟ نہیں جازدہ بدین ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حفظ ناصل